موسیقی اس موٹ гл Definitely اختصار موسیقی موسیقی سروس پہ جو جانی تھی پانچ ہزار کلومیٹر پہ وہ بھی ہو چکی ہے اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی ایکسٹریر کے کلر کی بات کرتے ہیں ان کے باس بلیک ہے گری ہے سلور ہے ریڈ کلر ہے اور ایک گرین ہے پیرٹ گرین کہیں گے وہ میٹیلک گرین ٹائپ کا ہے اور بلو ہے تو یہ ان کے جو ہیں یہ کلر آپ کو یہاں مل جائیں گے باقی انٹیئر کی بات کرتے ہیں تو انٹیئر میں ان کے پاس بلیک اور گری کا کمبینیشن آتا ہے پھر دوسرا کمبینیشن ہے بلیک اور ریڈ کا کمبینیشن ہے بلیک اور براؤن کا کمبینیشن ہے اور پھر بلیک اور کریم بلیک اور کریم کا کمبینیشن ہے اس طرح سے چار یا پانچ ان کے کمبینیشن ہیں اب مجھے جو کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس کا جو انجن ہے وہ کیسا ہے اور جب آپ ڈرائیف کر رہے ہیں تو اس کی گاڑی کی ڈرائیف کیسی ہے تو بھئی گاڑی کی ڈرائیف بہت اچھی ہے کمفرٹ لیویل جو ہے بہت اچھا ہے گاڑی کا انجن جو ہے وہ چار سلینڈر انجن ہے 1.5 ٹربو ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے اندر جو ڈرائیف موڈ ہے وہ کیا ہے یہ 2 ویل ہے 4 ویل ہے یہ 4 ویل ڈرائیف ہے ٹھیک ہے اور جو ہے مجھے کس نے پوچھا تھا لائٹس کا کے لائٹس اس میں کون سی ہیں جو یہ پریمیم ہے اس کے اندر LED لائٹس ہے ٹھیک ہے جو یہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جس گاڑی کا یہ ہے پریمیم اس کے اندر LED لائٹس ہے اچھا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سنروف کا کیا ہے جہاں تک مجھے پتا تھا جب میں نے یہ لی تھی تو اس وقت تین آپشن تھے ایک تھا ایکٹیف ایک تھا بلنا بیسک جو ہوتا ہے اس کے بعد میڈ آپشن ہے جو کہ ایکٹیف پلس شہد کہلاتا ہے پھر پریمیم ہے جو سب سے لاسٹ ہے اس میں جو سب سے ٹاپ کی ہے وہ پریمیم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آپ فل آپشن گاڑی تو فل آپشن میں آپ کو یہ 360 کیمرہ ملتا ہے آپ کو سنروف مل جائے گی اور جو LCD سکرین ہے اس کا سائز جو ہے 12.2 انچ ہوتا ہے اور جو اگر آپ نارمل جو لیتے ہیں بیسک لیں گے اس میں 10.2 اس کا سائز ہے اسکرین کا اسکرین کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا اسکرین کیسی ہے اسکرین جو ہے اس کی ٹچ سکرین ہے اور بہت ہی سمودھ ہے کوئی ہینگ نہیں ہو رہی جہاں تک میں نے اب یوز کیا ہے 6-7 مہینے میں کوئی کہیں ہینگ نہیں ہوتی کہ آپ دبا رہے ہیں کہ آپ ٹچ کر رہے ہیں کہیں پہ اور وہ کام نہ کر رہا ہو اور سلائیڈ کرنا اور یہ سب چیزیں جو موومنٹس ہوا رہا ہیں بڑی ہی سمودھ ہیں پہلے مجھے بھی یہی ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ ایک ذہن میں آپ کو آتا ہے کہ آپ چینیز گاڑی لے رہے ہیں چینیز برینڈ ہے پتہ نہیں یہ سب چیزیں کیسے کام کرتی ہیں تو یہ سب چیزیں بہت ہی زبردست ہیں ایک اور option ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ میں نے ابھی تک ایک دفع ہی use کیا ہے وہ یہ ہے auto parking auto parking کا یہ ہے کہ اس کے اندر بھی options ہیں آپ جو ہیں اس میں auto park کا ایک button ہے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا آگے چل کے اس کے اندر جو ہے آپ وہ auto park کا button دبائیں گے اور جہاں پہ بھی آپ جس street پہ روڈ پہ آپ کھڑے میں ہیں وہاں پہ آپ آہستہ سے slow slow اس کو گاڑی کو چلنے دیں گے پھر یہ detect کرتی ہے گاڑی خودی کے کہاں پہ parking خالی ہے اور پھر اس کے بعد آپ وہ button دبا کے brake دبا کے چھوڑ دیں گے پھر یہ گاڑی جو ہے خود ہی چاہے reverse میں یا سیدھی جا کے پارک ہونا ہے اس کو یہ خود ہی پارک ہوگی آپ کو کوئی break ایک steering پھکڑنے کی ضرورت دی ہے یہ گاڑی خود پارک ہو جاتی ہے اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جو کہ ہے automatic hat lamps وہ جب آپ اندیرے میں جاتے ہیں تو خود lights کھل جاتی ہیں جو کہ بہت سی گاڑیوں میں ہوتے ہی ہیں اور wipers کہ جب آپ کہیں بارش کا ٹائم ہوگا یا تیز بارش شروع ہو جائے گی اچانک جیسے آپ جا رہے ہیں highway پہ بارش شروع ہوگی تو اس کے wipers جو ہیں اس میں options ہیں آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں تو بارش جیسے شروع ہو جائے گی تو wipers خود ہی auto چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بہت ایک اچھی چیز ہے اچھا اس کا steering جو ہے وہ leather کا steering ہے اور جو اس کا horan جو آتا ہے وہ normal جو آپ کہتے ہیں پی پی والا horan میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ یہ normal horan اس کا آتا ہے ابھی تک میں نے معلوم نہیں کیا میں first service پہ گیا تھا ادھر میں پوچھنا بھول گیا لیکن ابھی جب میں second time جاؤں گا service پہ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر وہ اس کو change کر سکتے ہیں تو میں ادھر ہی حوال سے ہی change کراؤں گا بات کرتے ہیں گاڑی کی seats کی تو seats ساری leather کی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر چار پانچ colors آتے ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں تو اس کے جو side door پہ جو handles ہیں اور seats ہیں جو head covers ہیں یہ سارے جو ہیں leather کے ہیں اچھا screen کے size جو میں نے آپ کو بتایا تھا 12.2 وہ 12.2 نہیں 12.3 ہوتا ہے تو exactly جو اس کے جو size ہے screen کا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے اندر carplay ہے اور android auto ہے گاڑی کے اندر کتنے speakers ہیں اور گاڑی کی جو sound ہے جو کہ sound system ہے وہ کس طرح کا ہے گاڑی کا sound system بہت ہی اچھا ہے اگر آپ اس کو even کے تقریباً full آواز کے قریب بھی لے کے جاتے ہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آواز پھٹ رہی ہے speakers بہت اچھے ہیں اور گاڑی کے اندر جو total speakers لگے میں ہیں وہ لگے میں ہیں 6 speakers بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے head up display جو ہے وہ کس طرح کا ہے اس کے اندر کیا options ہیں اس کے اندر options ہی ہیں کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ بتاتا ہے گاڑی کی جو speed ہے آپ کو بار بار میٹر کی طرف نہیں دکھنا پڑتا آپ اپنے سامنے ہی جو glass پہ دیکھ رہتے ہیں وہاں آپ کو گاڑی کی speed پیٹرول اگر ختم ہو گیا یا آپ کا موبائل کنیکٹ ہے کوئی میسیج آیا تو اس کی انڈیگیشن دے گا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو نہیں چاہیے تو اندر یہ آپ سکرین میں جا کے سیٹنگز میں جا کر کے اس کے اندر option ہے آپ اس کی light جو ہے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو off بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے اندر کتنی سیٹس ہیں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر پانچ لوگ بیٹھ سکتے ہیں دو آگے پیچھے تین اس کے پیچھے جو جگہ بنی ہے وہ trunk ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20-20 کلو یا 22 کلو کے دو چھوٹے bags آ سکتے ہیں یا ہینڈ کری رہنا ہوں گے تو چار ہینڈ کری اور دو چھوٹے کارٹنز اس طرح ملک دو چھوٹے کارٹنز یا تو آ سکتے ہیں چار پانچ ہینڈ کری آ سکتے ہیں یا دو چھوٹے سوٹکیس 20-20 کلو آ سکتے ہیں اتنی سپیس ہے اس کے اوپر وہ cover ہے وہ cover جو کہ جب کھولتے ہیں پیچھے trunk ڈگگی جو کھلتی ہے تو اس کے اوپر وہ cover ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں آپ انہیں گھر میں رکھ دیں یا کہیں بے بھی اور اس کے بعد آپ کو لمبے سفر بے جا رہے ہیں زیادہ سامان ہے رکھنا ہے تو وہ رکھنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں گاڑی کے جو ہے tank جو ہے وہ 60 لیٹر کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو میں آپ کو بتا دوں گے بلکل گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں ہے ریزر والا بھی ختم ہونے والا ہے اور آپ بلکل ہی سمجھ لیں گے last last میں آکر کہ آپ گاڑی کا پیٹرول بھرا دیں تو کہتے ہیں نا کہ گاڑی فل کتنے میں ہوتی ہے پوری جب آپ یہ آپ کے پاس یہ گاڑی ہو تو اس کا جو tank ہے بلکل زیرو فل کتنے میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 125 ریل میں 125 ریل میں آپ کی گاڑی کا پورا ٹینک فل ہو جاتا ہے اور اس میں چلے گی کتنی تقریباً ساڑھے سا سو کلومیٹر چلتی ہے لانگ روڈ پہ اور اگر کم ہوا تو تقریباً سا سو پونے سا سو کلومیٹر یہ آپ کو آرام سے دے گی شہر کے اندر لوگ پرائیسز کا پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو صحیح پرائیس جو پتا چلے گی وہ ویبسائٹ پہ نہیں پتا چلے گی آپ کو شو روم پہ جانا پڑے گا شو روم میں جب آپ کو پتا چلے گی اور پلس جو بینکس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بینک جو ہیں وہ اپنی اگر آپ انسٹاللومنٹ پہ لے رہے ہیں دو بینکس والے جو ہے آپ کو بڑی زبردست آفرز دیتے ہیں گاڑی کے اگر پرائیس کے اوپر آتے ہیں تو گاڑی کے جو میں آپ کو بتا رہا تھا آپشنز کے بارے میں وہ آپشنز ہیں جو ابھی دیکھنے کو ملائے پہلے تین آپشنز تھے اب چار ہو گئے ہیں ایک ہے بیسک پھر ہے ایکٹیف پھر ہے ایکٹیف فلس پھر ہے پریمیم تو بیسک جو ہے وہ اراؤنڈ سکسٹی نائن تھاؤنڈ کچھ کا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کو سنروف نہیں ملے گا تھیری سکسٹی کیمرہ نہیں ہوگا سکرین سائز چھوٹا ہوگا اور ہو سکتا ہے مزید جو کچھ آپشنز ہیں وہ کم ہوں گے بلپ لگ ہوں گے لیڈی لائٹس نہیں ہوں گی تو اس طرح سے اور سامنے کی گریل اس کی بہت خوبصورت ہے پریمیم کی وہ بھی نہیں ہوگی وہ سیدھی لائنز والی گریل ہوگی جب آپ شوروں میں جائیں گے آپ کو مزید اور دیکھنے کو ملے گا ایکٹیف کے اندر بھی تقریباً ایسی ہی ساری چیزیں ہیں جو بیسک اور ایکٹیف ہے اس کے اندر بھی تقریباً ایسی ہی ہے کچھ ایک کا چیزیں آپشنز جو ہیں وہ چینج ہے اور اس کی پریس بھی اراؤنڈ 73,000 کچھ ہے یہ میں آپ کو کنفرم پریس نہیں بتا رہا کیونکہ ان کی پریس جو ہے ہر دو تین مہینے میں اپن نیچے ہو رہی ہیں پریسز اور تقریباً تقریباً یہ آپ کو اتنی پریس جو ہے آپ جائیں گے شوروں میں اس کے آس پاس ہی ملے گی اور جو ایکٹیف لس ہے وہ بھی اراؤنڈ 79,000 آپ کو پڑے گی اور جو پریمیم ہے وہ آج کل جو ہے 87,600 یا کچھ اس طرح یہ کوئی پریس ہے چلیں جی اب آپ کو گاڑی کے اندر تھوڑا سا دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں گاڑی کا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں گاڑی میں بیٹھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے یہ ریڈ ہوئی بھی وہ اس لیے کیونکہ میں نے بیلٹ نہیں لگائی بھی تو ابھی جب میں بیلٹ لگا لے تو یہ دیکھیں تو یہ لائٹ یہ بند ہوگی یہ اس میں رینج لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہی ابھی دو دوڑٹس یہ ہیں تو اس میں جو ہے یہ ایک سو چودہ کلومیٹر چلے گی گاڑی تقریبا جب فیفٹی کے قریب آتا ہے تو وہ ریزرف پہ چلے جاتی گاڑی ریزرف پیٹرول پہ اور آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے یہ کہ آپ کو اوپر جو ہے یہاں پہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے سپیڈ آپ کے سیٹ بیلٹ نہیں لگی بھی ابھی اس کا وہ اینڈکیشن آ رہا ہے کوئی میسیج آئے گا اس کا آئے گا پیٹرول ختم ہو جائے گا اس کا اینڈکیشن آئے گا تو یہ اگر آپ کو جو ہے اس کی لائٹ کم کرنی ہے بند کرنی ہے تو آپ یہ سیدھے سکرین میں آ کے یہ سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں بٹنیں سیٹنگز کا اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے لاس میں یہ گاڑی بنی ہوئی ہے اور یہاں ساری سیٹنگز ہیں آپ کو کمفرٹ سیٹنگ ڈرائیب سیٹنگ لائٹ سیٹنگ ہوت سیٹنگ پارکنگ اسیس انٹیلیجن ڈرائیونگ یہ جو ہے ساری جو آپ کو ہیں کوئی چیز آپشن آپ کو کھولنے ہیں کوئی چیز آپشن بن کرنے ہیں چینج کرنے ہیں لائٹ کم زیادہ کرنی ہے سب کچھ یہاں سے ہوتا ہے اے سی بھی اسی سے ہی آپریٹ ہوتا ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کیونکہ گاڑی کے اندر مجھے جو زیادہ اچھی چیز لگی کہ یہاں پہ سامنے امومن گاڑی میں بہت سارے بٹنز اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے یہ چیز اس لیے اچھی لگی کہ یہ اس کے جو اندر کا انٹریئر ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی پلین سا ہے اور مجھے ایک بھائی نے جیسے کہ کہ آپ تھوڑا سا سکرین جو ہے یا چیزیں جو ہیں ذرا چلا والا کے دکھائیے کا تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اے سی جو ہے یہ بٹنز نہیں ہے صرف یہ ٹچ ہے یہ میں ابھی آپから کے دکھاتا ہوں یہ میں نے دبایا یہ اے سی آف ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں دبارا ہوں یہ اے سی آن ہو گیا ٹھیک ہے اب میں یہاں جاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اس کا یہ ٹچ ہے یہ اے سی کی جو ہوا ہے اس کو تیز کرنے کے لئے تو یہ جو میں عمومن دن کے ٹائم بھی نکلتا ہوں تو ٹو میں بہت زبردست گاڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ اس کے اندر یہ ہے باقی اور جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کو دیکھنا ہے اسکرین کیسے اس کی جو ہے کام کر رہی ہے تو اسی میں میں آپ کو بتاتا بھی جاتا ہوں یہ دیکھیں intelligent driving اس کے اندر یہ سارے وہ options ہیں جو کہ گاڑی کی safety کے لئے ہیں یہاں پہ آپ آئے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا کچھ options جو ہیں already بند ہیں یہ عمومن کھلے ہوتے ہیں یہ سارے جو options ہیں یہ عمومن کھلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ابھی میں نے بند کیے میں اور کچھ جو ہیں sound کے اور اس کے یہ میں نے کھولے میں کیونکہ یہ جو ہے جب بچتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو یہ door والا جو ہے door open warning یہ کھلا ہوا ہے کہ میں دروازہ کھول رہا ہوں کوئی قریب سے گزر رہا ہے تو دیکھیں اس میں اس نے بنائے ہوئے کہ کوئی سیکل والا آ رہا ہے یا کوئی آدمی آ رہا ہے تو یہ جو ہے بیل بجے کی پتا چل جائے گا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے جو کہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں یہ دیکھیں no brake میں نے کیا ہوا ہے یہ اوپر بھی no brake کیا ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی سامنے اچانک آ جائے گا تو یہ گاڑی اس کے در اپشن ہے میں دکھا دوں یہ بریک پر کر دیتا ہوں تو اب یہ on ہے تو کیونکہ یہ مجھے off رکھنا ہے میں خودی سے الحمدللہ چلاتے ہیں تو خودی روک لیتے ہیں سب کچھ ہے لیکن اگر جیسے اگر آپ کو یہ on رکھنا ہے آپ on رکھ سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے میں گاڑی بند کر دوں گا ابھی میں نے اس کو no brake پر کیا ہوا ہے لیکن جب میں اس کو دوبارہ سے گاڑی کو on کروں گا چلاؤں گا اور کہیں مجھے دوبارہ رات کو جانا ہے تو یہ سارے دوبارہ سے یہ جو options ہیں دوبارہ یہ بریک پر آ جائیں گے اور یہ setting جو ہے یہ safe نہیں رہتی یہ والی setting اس کے بارے میں میں جب گیا تھا پہلی service جب ہوئی تھی حوال کی تو میں نے ان سے جا کے بات کی تھی تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ ابھی تک ہمیں جو سب سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے وہ اسی کے بارے میں کہا ہے کہ جب ہم یہ جو کوئی جیسے ہوتا ہے نا عمومن گاڑیوں میں profile بن جاتی ہے setting ہوتی ہے کہ وہ آپ نے جب کر دی ہے تو آپ جب بھی گاڑی start کریں گے تو وہ setting آپ کی رہتی ہے کہ آپ جب بھی گاڑی کھولتے ہیں تو یہ جو options ہیں اس کے یہ بریک پہ ہی آئیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری دوبارہ سے آپ کو جا کے بند کرنی ہوتی ہے جو کہ almost چار یا پانچ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بند کرنی ہوتی ہیں مال اگر آپ بند کرنا چاہیں تو اور نہیں کرنا تو آپ کھولے رہندے وہ ساری دیکھیں جیسے میں نے ابھی یہاں پہ کھولا ہے تو یہ یہاں پہ شو کر رہا ہے دیکھیں ابھی میں اس کو بند کروں گا تو اب دیکھئے کہ یہ green light چلی جائے گی یہاں سے دیکھا آپ نے light چلی گئی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ safety ماشاءاللہ سے گاڑی کے اندر اتنی زبردست ہے کہ آپ اس سے تو مطمئن رہیں کہ ملعب خودانہ خاصتہ باقی علمیہ بچا ہے بھئی آج کل ٹرافک بہت بہت ہی برا ہوا ہوئے آج کل کیوں آپ کو گانے وغیرہ سننے اگر آپ نے USB وغیرہ لگائی ہوئے تو آپ یہاں سے جا کے USB سیلیٹ کر لیں اور پھر یہ آپ کے گانے پلے ہو گئے ہیں اب آپ اس کی volume بڑھائیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے اس میں کانے لگا لیے کوئی ایمیجز ہیں آپ کے پاس آپ کی USB میں آپ کو تصویریں ہیں آپ اس میں لگا کے اس میں USB میں کر کے رکھیں اور آپ یہاں پہ تصویر دیکھ سکتے اچھا اور مزید جو ہے اس کے اندر ڈرائیونگ سیٹنگ ہے صحیح ہے یہ ڈرائیونگ موڈز ہیں یہ ابھی میں جو چلا رہا ہوں وہ چلا رہا ہوں اکنومی پہ ٹھیک ہے نارمل ہے اسپورٹس والے پہ ماشاءاللہ سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے سنو فیڈ ہے صحیح ہے اور مزید ڈرائیونگ کے بہت سارے آپشنز ہیں سپیڈ کا ہے لائٹ سیٹنگز ہیں صحیح ہے ہوت سیٹنگز ہیں پارک اسیسٹ یہ سارے جو ہے ساری جو چیزیں اس کی سیٹنگز بے شمار چیزیں ہیں اس میں سے میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں خود دیکھتا رہتا ہوں نیٹ پہ اور مجھے کافی ساری چیزیں آہستہ آہستہ مجھے بھی پتا چل رہی ہیں تو مجھے یہ ہی تھا کہ میں نے کہا میں فوراں ایک مہینے بعد ویڈیو بنا دوں اور مجھے خود زیادہ چیزیں نہ پتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ موبائل رکھتے ہیں اور آپ کا موبائل چارج ہونا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی کیونکہ میرے پاس ایکسٹرا موبائل ہے نہیں منہ میں آپ کو چارج کر کے دکھا تھا میں اپنے موبائل سے ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ جو ہے گاڑی کا گیر ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں قریب سے ٹھیک ہے یہ میں صرف اس کو بریک دبا کے اس کو لیٹ پہ کروں گا یہ نیوٹرل ہوئی یہ ریورس ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ نیوٹرل اور یہ پی دبایا پارک ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئیے اٹھل ہوئی یہ ریورس ہوئی کیمرہ خود آن ہو گیا کیمرہ آن ہوئی یہ 360 کیمرہ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ اس پر کلک کریں آپ کو جس اینگل سے دیکھنا ہے گاڑی کو آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھنا ہے فرنٹ سے دیکھنا ہے کہ میں گاڑی نکالنا سامنے کیا ہے سائٹ سے دیکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے دیکھنا ہے سب آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کا وائیڈ اینگل چیک کریں آپ یہ ریورس میں کروں گا تو یہ دیکھیں وائیڈ اینگل یہ اس طرف کی جو روڈ ہے وہاں سے لے کے دوسری طرف کی روڈ جو ہے وہاں تک پورا یہ وائیڈ اینگل میں دکھا رہا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسے اگر بارش ہو رہی ہے اس وقت اگر آپ کو کرنا ہے کیمرہ اگر سیٹنگ کرنا ہے تو یہ بارش کے وقت کے لیے پورا وہ ٹریک بن جاتا ہے اور یہ میں بارش میں چیک کر چکا ہوں یہ میں نے دیکھیں ریورس لگایا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں نیوٹرل یہ دبا دیں گے تو یہ گاڑی پارک ہو گئی ہے اچھا اور یہ دبائیں گے تو یہ دی پہ آ گئی ہے اب یہ دی اور ایم کیا ہے دی جو ہے یہ سمجھ دیں جس میں آٹومیٹک گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا خود ہی گیر چینج ہوتے ہیں اور ایم پہ جو ہے آپ مینویل جو ہے آپ جو ہے گیر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا یہ ہے اس طرح سے دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ آپ نے نیوٹرل پہ ہے یہ آپ نے ڈی پہ کیا اور ایک اور دفعہ آپ جب کریں گے تو یہ مینویل پہ چلی گئی اور مزید یہ میں آپ کو دکھا دوں سامان وارا رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو چائے کافی جوز ڈرنگ کچھ رکھنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کوائنز وارا رکھ سکتے ہیں موبائل اپنا رکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جگہ پہ اور اس جگہ پہ اگر آپ پتلا تھوڑا موبائل ہے دہتر آ جگہ نہیں تو یہاں موبائل کارٹز وارا کچھ ہیں یہ جو ہے پی یہ بھی پارکنگ کے لیے آپ جیسی سگنل وارا پہ کمی پہنچتے ہیں یہ والا جو ہے آٹو والا آپ یہ دبا دیں گے تو گاڑی جو ہے آپ بس پہنچے آپ نے بریک جیسے آپ گئے اور سگنل پہ رکے آپ یہ دبا دیں گے اور بریک سے پیر ہٹھا لیں گے تو گاڑی آپ کی سٹینڈ بائی پہ رکی رہے گی اور جیسی آپ کو جانے تو آپ کو یہ دبانے کی ضرورت نہیں صرف آپ ایکسی لیٹر دیں اور نکل جائیں تو یہ دیکھیں آپ کی گاڑی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہیں کیا کیا آپشنز ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اچھا اے سی کی جو گریلز ہیں کہاں کہاں ہیں یہ دیکھیں ایک یہاں پہ ہے سائٹ پہ دوسری اوری بیچ میں یہ دو ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ٹھیک ہے اور چلیں اب آپ کو میں پیچھے بیٹھ کے دکھاتا ہوں پیچھے بھی کافی زیادہ اچھی سپیس ہے اور تین لوگ تو بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں یہ جب آپ پیچھے بیٹھے ہونے تو آپ کو اس طرح سے ویو دکھ رہا ہوگا اوپر دیکھیں گے یہ پورا جو کہ آپ کو پین ارومہ کا ویو ملے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس کو سامان ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں پیچھے جو میں آپ کو بتا رہا تھا اے سی کی گریل اور یہ دو یو ایس بی کے پورٹ جو ہیں دو یہاں پہ ہیں ایک جو ہے آپ کو یہاں پہ یہ سائیڈ پہ آپ کو دکھ رہی ہے میرل کے پیچھے یہ سائیڈ پہ یہاں پہ ہے دو جو ہیں تین بلکہ نیچے ہیں یہاں پہ اگر کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوئے کچھ پڑھ رہا ہے کچھ ہے تو رات میں یہ بہت تیز لائٹ ہے پیچھے بیٹھ کے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اخبار وغارہ میکزین وغارہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے صحیح ہے یہاں پہ بھی آپ جو ہیں اپنی کافی چھائے کوئی کولننگ وغارہ رکھ سکتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ جائیں اور جو اس کی مین چیز جو ہے جو فنیشنگ ہے جو گاڑی کے اندر جو انٹیئر کی جو فنیشنگ ہے وہ بہت زبردست ہے تو مجھے تو انٹیئر جو ہے گاڑی کا وہ اور جو اس کا جو اس کے ایکسٹیئر ہے جو اس پہ کام کیا گیا ہے ڈیزائنگ بہت زبردست ہے چلیں آئیں میں آپ کو پیچھے دکھاتا ہوں گاڑی میں جو اس کا جو ٹرنک ہے ابھی تو میں نے سمان رکھا ہوا ہے یہ کیونکہ فیملی کی ساتھ جاتے ہیں تو پنکنک وغارہ پہ تو یہ بڑا کارپیٹ ہے جانماز ایک رکھی ہوئے یہ کیونکہ ہم لوگ یہ آپ کو پاتا ہے میرے ڈیزائن کا کام ہے تو یہ ایک ویسکوٹ غارہ بنی یہ کپڑے کا اس کے سیمپل چیک ہونے جا رہا ہے یہ جو ہے اس کے اندر یہ کٹ رکھی ہوئے ہے پرس ایٹ کی اس کے اندر سارا سامان ہے ایک سے ایک تو یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس کے اندر تقریباً پٹی کینچی بینڈیج اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کے وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر پہلی سے ہی رکھی ہوئی آتی ہیں یہ جو تھا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو اس کا کور ہے یہ نکل آتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس کو آپ کھچیں گے تو یہ ایسے کھچھ کے یہ جو پھوک جیسا ہے یہ ادھر سے یہاں سے نکل آتا ہے اور یہ جو ہے یہ دوری جو ہے یہاں لگی ہوئی ہے دوری کھل کے نکل آتی ہے تو یہ آپ نکال کے اس کو گھر پہ رکھ دیں اور یہ پورا آپ کو کوئی ویلچیر وارا کوئی سامان رکھنا ہے تو آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں یہاں ایک چیز اس کے اندر جو ہے جو کہ مجھے لگا کہ شاید پتہ نہیں کیوں کمپنی والے بھول گئے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس میں بٹن نہیں ہے کہ آپ دبا دیں اور خود سے گاڑی جو ہے یہ جو اس کا جو ٹرنگ ہے یہ ڈگگی جو ہے خود سے بند ہو جائے یہ آپ کو ہاتھ سے بن کرنی پڑتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی ہاں یہ آپ کو ہاتھ سے خود بن کرنی ہے تو اگر آپ کو گاڑی لوک کرنی ہے تو یہ بہارا آپ کو یہ دیکھ رہا ہو بٹن جیسا آپ اس کو ٹچ کریں گے تو گاڑی لوک ہو جائے گی آپ کو گاڑی کھلنی ہے تو آپ ایسے ہاتھ ڈالیں گے تو گاڑی کھل جائے گی یہ ہیں گاڑی کی LED لائٹس اور یہ وہ گرل ہیں جس کا میں بول رہا ہوں یہ فل آپشن جو ہے گاڑی اس کا اندر یہ گرل اس طرح سے ہوتی ہے وانہ بیسک اور جو ایکٹیف ہے ان میں یہ سیدھی لائن ہے یہ اس کی جو لائٹس ہیں بہت خوبصورت ہے رات میں جب یہ پوری لائن جو آپ دیکھیں گے تو بہت زبردست لگتی ہے اچھا جب میں گاڑی کی سرویس کے لئے گیا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا مجھے جو سٹاف ہے اور پھر جو مین کاؤنٹر پر جو بندے تھا اس نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ کی کلومیٹر والی سرویس ہے میں نے اس کو بتایا یہ پہلی سرویس ہے جو کہ 5,000 پر جو ہونی ہے وہ ہے ایک فرم میرے سامنے اس نے خود فل کیا اور ساری جو ڈیٹیلز ساری لکھی اور اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کی گاڑی جو ہے سرویس ہو جائے گی اور اس کو سرویس ہونے میں مجھے بڑھنٹہ لگے گا آپ چاہتے ہیں تو آپ یہیں پہ بیٹھیں کافی وغرا انجوئے کریں یا اگر آپ کو جانے گئے تو آپ جا سکتے ہیں میں وہاپیس آئے تو میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کی سرویس تقریبا ہو گئی تھی اور جب سرویس کمپلیٹ ہوئی تو میں نے اس کے بعد انہوں نے گاڑی نکالی اور پھر دوسری جگہ لے کے گئے وہاں پہ انہوں نے اندر گاڑی پارک کی ہاں جا کے انہوں نے گاڑی کے اندر کی پوری سفائی کی گاڑی کے اندر ویکیوں کیا پھر اس کے بعد باہر سے گاڑی پوری دھوئی تو یہ دیکھیں میں ابھی اپنی گاڑی لے کر آئے ہوں اور میری گاڑی وہ وہ کھڑی بھی ہو وہاں پہ ٹھیک ہے اور میں نے ابھی ان کو اپنی گاڑی دیئے سمپلی انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے کلومیٹر والی سرویس ہے اور ایک فارم انہوں نے بھرا خود ہی اور مجھے کہا ہے کہ آپ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آ جائیں تھوڑا سا رش ہے اور آپ کو جو ہے یہ چیزیں اس میں گاڑی میں چینج ہوں گی وائل چینج وائل فلٹر اور جو جو چیزیں اسپیکشن ہوگا گاڑی کا پورا گاڑی کو چلا کے سٹارٹ کر کے ہر طرح سا چیک کریں گے تو بڑا اچھا لگا مجھے انہوں نے کہا آپ کو اندر بیٹھنا ہے اندر بیٹھئے ہیں لیکن کیونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہے تو اگر آپ کچھ کام عام کر کے آنا چاہتے ہیں تو کام نمٹا کے آ جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ساری گاڑیاں ہیں ایک وقت میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور دس پیچھے ہیں تو مجھے تو بڑا اچھا لگا یہ پہلی سرویس ہے میری جو میں یہاں آیا ہوں ابھی میں جب گاڑی لینے آوں گا اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا یہاں پہ اور بھی ہیں سوزوکی کا ہے وہ جیٹور جو ہے جیٹور کمپنی اس کا ہے یہ بہترین بہار روڈ پہ آپ جب دیکھیں گے فلسطین روڈ چل رہی ہے یہاں پہ کیا ہے تو آپ کو جو سب سے پہلے دیکھے گا روڈ پہ کیا دیکھے گا پہلے میں آیا تو میں سمجھا کہ یہاں ہے نہیں تو میں یہاں سے چھ گزر گیا تھا تو جب آپ لوکیشن پہ دیکھیں گے میں آپ کو لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کو مینٹیننس پہ رہا کرانی ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں میں اس وقت ٹھیک ڈیڑ گھنٹے بعد آیا ہوں اب اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سرویس اسٹیشن ہیں وہ میرے خیال سے دو ہیں ایک تو تھوڑا دور ہے جو مجھے قریب لگا وہ ہے فلسطین والا میں نے جب گاڑی لی تھی تو جب ہی مجھے شروعوں میں مجھے انہوں نے بتایا تھا فلسطین مجھے لے جائے گا وہ قریب بھی بڑھے گا آپ کو جہاں آپ رہتے ہیں تو میں جہاں گیا فلسطین پہ کہاں پہ ہے وہ آپ کو میں بتا ہوں جب آپ اربین روڈ پہ ٹورز جاتے ہیں فلسطین کی طرف لاز میں جب پہنچتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کے کمپیوٹر مارکٹ ہے کمپیوٹر مارکٹ ملہ آپ کمپیوٹر مارکٹ کے بلکل پرابر میں یہ پورا ایک سرویس اسٹیشن کا ایریا بنا ہوئے جس لیک آپ کہہ سکتے ہیں کمپاؤنڈ جیسا ہے اس میں باہر سے آپ دیکھیں گے تو کیا ہے کیا موٹرز لکھا ہے اندر جائیں گے تو اندر آپ کو اسیزو اور یہ جیٹور کی ہے اور شنگین کی ہے اور آپ کو وہ بھی مل جائے گا یہ حوال کا بھی ہے تو اس طرح سے وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ ان کا سرویس سینٹر تھا بہت ہی زبردست ساف سترہ بنا ہوئے اور بہت ہی ترتیب سے کام ہو رہے بہت اچھا لگا مجھے تو ان کی سرویس بہت زبردست تھے باقی رہی سپیر پارٹ کی بات تو بھائی دیکھیں ابھی تو میری گاڑی جو ہے وہ وارنٹی میں ہے جب آپ نہیں گاڑی لیتے ہیں تو آپ کی جو بھی اس کی وارنٹی ہے سپیر پارٹ کی جو ملپ گاڑی کی مینٹیننس کی ہے جو کہ تین سال کی یا کچھ کلومیٹر کی جو بھی ہوتی ہے وہ تو آپ کو جب تک تو آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضربت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی گاڑی کوئی چیز خراب ہوتی ہے یا کوئی چیز ٹوٹتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی کی لائٹ ہے بیک لائٹ ہے ٹوٹ گئی ہے یا خدا نہ خواستہ آپ کی فرنٹ لائٹ ٹوٹ گئی ہے ایڈی لائٹ ہے بڑی وہ ہے آپ کو لینی ہے تو وہ ہے مل جاتی ہے اچھا آپ کے کچھ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہو گئے گاڑی کا ریم خراب ہو گیا ٹوٹ گیا کچھ کریک آ گیا سٹیرنگ جو ہے اس کے بٹنز کام نہیں کر رہے آپ کے جو ہے گیر میں کوئی پرابلم آ گئی یا آپ کی سکرین جو ہے وہ کام نہیں کر رہی یا کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے جو کہ آپ کو یہ لگ رہے ہیں یہی سب چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے پاس ہے تو اس کی آپ ٹینشن نہیں لے یہ ساری چیزیں جو حاول میں میں نے جا کے صرف میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ بھئی سکرین آپ کی حراب ہو گئی ہے سکرین کے اندر کوئی پروگرامنگ سافر کا کچھ مسئلہ ہے وہ سب ہم کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سکرین اگر جیسے ہوتا ہے کہ ٹوٹ گئی کسی کوئی حاصل آگیا تو سکرین بھی ہے لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں وارنٹی میں کور ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی جو وارنٹی میں کور نہیں ہے اس کے لئے آپ کو پریئے کرنا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ویڈیو میں جو چیزیں دیکھی ہیں یا جو چیزیں آپ نے پوچھی نہیں اگر آپ کو پتا چل گئی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پتا چلیں تو آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں اور نیچے آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں یا پھر نیچے میرا ڈسکرپشن میں ای میل ایڈیس لکھا ہوا ہے آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو پتا دوں گا اور بھی کوئی چیز ایسی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک اور ویڈیو بنا لیں گے اس کے اوپر لیکن ابھی تک جو میرا ریویو تھا گاڑی کے بارے میں وہ آپ لوگ کے سامنے چھ سات مہینے ہو گئے ہیں ایک سرویس گاڑی کی ہو چکی ہے دوسری سرویس جو ہے انشاءاللہ وہ بارہ ہزار کلومیٹر پہ ہے تو وہ ہوگی تو اس کے بارے میں اگر ویڈیو بنا ہی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی خاص میں پھر سے آپ لوگوں کو بتانا جاؤں جو کہ بہت آپ لوگوں کے کمنٹس اور آپ لوگوں کے ایمیلز تھی کہ گاڑی کا ڈیزائن یہ سب چیزیں تو بھئی دیکھیں گاڑی کا ڈیزائن ہے ایکسٹیریئر گاڑی کا جو انٹیریئر گاڑی کا کمفرٹ لیول گاڑی کی ڈرائیو گاڑی میں جو سیکیورٹی سیفٹی سسٹم ہے سب بہت ہی زبردست ہے بہت ہی کہہ لیں گے آلہ کیسن کا ہے تو جب آپ یہ گاڑی لیں گے چلائیں گے اپنے ساتھ رکھیں گے آپ انجوائے کریں گے تو پھر اس وقت آپ کو میری بات یاد آئی گی جب آپ یہ گاڑی لیں گے جب آپ یہ چلائیں گے اس کو انجوائے کریں گے تب پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ گاڑی کتی زبردست ہے ماشاءاللہ سے جو لوگ مجھے ایمیل کر رہے تھے اس میں سے ابھی تک میرے خاصے چار یا پانچ لوگ گاڑی لے چکے ہیں اور اگر آپ لوگ نے میری پہلے چھ ساتھ مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھی ہیں اور آپ میرے ساتھ تھے فال آب میں مجھے ایمیل کی تھی اور آپ نے گاڑیاں لی ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے کہ آپ نے گاڑی لے لی ہے کون سا آپشن لیا ہے ایکٹیف ہے بیسک ہے ایکٹیف لس ہے پریمیم ہے اور کیا کلر ہے گاڑی کا اور اگر مزید آپ لوگوں کو بھی کچھ گاڑی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اچھا ہے مجھے بھی چیزیں مزید اور پتہ چل جائیں گی تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ